لیدیس تب کیفکر سے تعلق رکھنے والے علامہ آزم محمود عبادی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اعزار کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نہائی تھی قابل صد احترام معزز بائی و بزرگو مہمانان گرامی اور خصوصاً محترم صوفی مسعود احمد صدیقی لحسانی سرکار صاحب یہ حقیقت ہے کہ آج اس ملک کو جس قدر آمن و سکون کی ضرورت ہے شاید ہماری زندگی میں ایسی نوبت کبھی نہ آئی ہوئی ہم سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے والے لیکن آج اس ملک کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ جھر رہی ہے اس ملک میں بزاروں میں نہیں گھلیوں میں بسوں میں اور نوبت آج یہاں تک کان پہنچی ہے کہ آج مساجد مدارس اور خانکاہوں میں بم دماغ کے اور خود کو شملے ہو رہے ہیں یہ اسلام میرے بائیو آمن و سلامتی کا نام ہے اسلام قطع نسبات کی اجازت نہیں دیتا کہ آج ہم کسی پر ہاتھ اٹھائیں یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آج جو ملک میں ہو رہا ہے آج جو بم دوا کے آج جو دہشت گھردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے میرے بائیو اسلام پیغمبر اسلام یہ دین میرا اور آپ کا جس دین کے ہم پیروکار ہیں آج جس آقائد و جہاں رحم السلام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑا ہوا ہے وہ قطع نسبات کی اجازت نہیں دے رہے کہ ہم ایک دوسرے پر گھولیاں برسائیں بم برسائیں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں صوفی مسعود احمد صدیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صاحب کو تو اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت سے